اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں امید ہے کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی کانا جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آج ہم اسی کا دوسرا ورڈ ڈسکس کریں گے افعال ناقصہ کا ہمارا بیان چلنا ہے افعال ناقصہ کا یہ آٹھ ہیں افعال لیکن چونکہ میں آٹھ کی ایک ساتھ ویڈیو بنا ہوں تو ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی اور وہ زیادہ سمجھ بھی نہیں پائے گے اس لئے میری کوشش یہ ہے کہ میں ایک ایک انشاءاللہ آپ کو فعل سمجھاؤں گا کل میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کانا سمجھائے تھا اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوسرا جو فعل ہے سارا وہ سمجھاؤں گا اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم معنی تحق کر لیتے ہیں کہ سارا کے معنی کیا ہے سارا کے معنی ہوتے ہیں ہونا ان کا مظاہرہ بھی آتا ہے وہ ہم انشاءاللہ لہی سا جب ہم پڑھیں گے وہاں پر ڈسکس کریں گے کہ کیسے آتا ہے کیا آتا ہے اس لئے سارا کے معنی ہے بس ہونا آپ یہ مان کے چلیے میں نے آپ کو بات بتائی تھی آپ کے یاد ہوگی کہ یہ سب مبتدہ خبر پر آتے ہیں تو میں مبتدہ خبر کے دو جملے لکھ دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں السعوب قصیرون السعوب کے معنی آتے ہیں کپڑا قصیرون کے معنی آتے ہیں چھوٹا گئے چھوٹا نمبر دو میں لیتا ہوں ال نئے نئے وٹ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے وہ یاد بھی ہوتے رہے ہیں العسل شہد العسل رخیص سہد سستہ ہے ٹھیک ہے دو مثالیں کافی ہیں بلکہ تیسری بھی لکھ دیتا ہوں فاطمت عالمت اس پر تو الفلام نہیں لگا سکتے نا الفاطمت اگرچہ یہ مبتدہ خبر کے جملہ بنایا ہے میں نے لیکن فاطمہ پر الفلام نہیں آئے گا اس لئے وہ بغیر الفلام کے ہی مبتدہ بن جائے گا تو سارے کے معنی ہونا سعوب ان کے معنی کپڑا قصیرون کے معنی چھوٹا یہ کیا ہے مبتدہ قصیرون خبر ہے جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے ہم سارا ایڈ کریں گے سارے کے معنی ہونا اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے فیلال کپڑا چھوٹا ہے ہم شروع میں سارا ایڈ کر دیں گے جس طرح اپنے کانہ ایڈ کیا تھا شروع میں سارا ہم کر دیں گے سارا اب دیکھئے سیم جو عمل کانہ نے کیا تھا جو پاور کانہ کی تھی وہی پاور سارا کی ہے کیا پاور تھی کانہ کی کانہ کی پاور یہ تھی کہ وہ مبتدہ کو تو چھیڑتا نہیں ہے اور خبر کو چھوڑتا نہیں ہے تو مبتدہ پر اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا لیکن خبر پر اس نے کیا کر دیا تھا اس کو منصوب کر دیا تھا سیم پاور سارا کی ہے سارا بھی مبتدہ کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ خبر کوئی وہ اپنی پاور دکھائے گا تو قصیر ان کو وہ کیا کر دے گا قصیرن کر دے گا یہ پاور ہوئی ترجمہ کیا ہو جائے گا سارا کے معنی ہونا اب ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ کپڑا جو تھا وہ چھوٹا ہو گیا کپڑا چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو دوسرا بتایا تھا میں نے کہ سارا کی ایک پاور ہے جو دونوں میں کام کرتی ہے سارا کی ایک پاور وہ یہ ہے کہ وہ دونوں کا نیم چینج کر دے گا پہلے اسعوبو مبتدہ تھا اب سارا کی پاور کی وجہ سے اسعوبو کیا بن جائے گا میں لیکھ دیتا ہوں بتائیے آپ بتائیے میں ویٹ کر لیتا ہوں سارا کا اسم بالکل صحیح اب یہ کانا کے اسم نہیں ہوگا بلکہ سارا کا اسم پہلے کیا تھا یہ مبتدہ تھا لیکن اب سارا کا اسم قصیرا کیا ہو گیا سارا کی خبر سارا کی خبر تو سارا کی پاور کیا ہے دو پاور ہیں اس کی ایک پاور تو صرف خبر پر چلتی ہے وہ یہ کہ اسے وہ منصوب کر دیتا ہے اور ایک اور پاور ہے جو دونوں پر اس کی چل جاتی ہے وہ پاور کیا ہے کہ وہ دونوں کا نیم چینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ لیتے ہیں مثال العسل رخیصن شہد سستا ہے سارا ایڈ کریں گے سارا سارا العسل کیا ہو جائے گا رخیصن تو سواد دو زبر سن اب دیکھیں خالی دو زبر سے کام نہیں چلے گا بلکہ علف لگانا پڑے گا کیونکہ دو زبر کی تنوین جو ہوتی ہے وہ علف ریکوائر کرتی ہے اس کو علف ریکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رخیصن ہو گیا تو یہ بھی العسل سارا کا اسم رخیصن سارا کی خبر یہاں پر آجاتے ہیں ترجمہ کیا ہوگا شہد سستا ہو گیا چلی آپ کے لئے میں نے شہد سستا کر دیا گیا شہد سستا ہو گیا ہونا کا ترجمہ ہوگا یہاں پر آجاتے ہیں نمبر تین میں فاطمہ تو آلیمتن مبتدہ خبر ہے فاطمہ مبتدہ آلیمتن خبر جملہ اسمی یہ آئے سارا ایڈ کریں گے سارا فاطمہ تو اب سارا کیا کرے گا فاطمہ کو کچھ نہیں کہے گا آلیمتن کو آلیمتن کر دے گا اب یہاں پر علف لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گولتا ہے گولتا میں علف کی ضرورت نہیں ہوتی کیا کہ رہاں یہ غلط ہو گیا ہے بلکل صحیح وہ میں نے جانبوچھ کے اس کو میش نہیں کیا ٹھیک ہے جس طرح کانہ کو ہم نے میش کیا تھا مبتدہ سے اسی طرح سارا کو بھی میش کرنا ہے اس کی بھی گردان آتی ہے سارا سارا سارو اس طرح کانہ کی تھی وہ ہم انشاءاللہ آپ کو کلیر کر دیں گے آگے جا کر تو سارت آئے گا سارت ٹھیک ہے میش ہو جائے گا فاطمہ سارت فاطمہ تو عالمت مطلب کیا ہوا فاطمہ عالمہ ہو گئی ٹھیک ہے تو امید ہے یہ آپ کو کلیر ہو گا یا ہوگا سارا سارا کا ترجمہ ہونا اب میں یہاں پر کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ ان کو سارا لگا کر جملہ بنائیے اور احراب بھی لگائیے میں لکھ دیتا ہوں پہلا جملہ الحر صدید مطلب حرن کے معنی آتے ہیں گرمی گرمی سخت ہے نمبر دو جملہ لکھ دیتا ہوں میں الفلد لڑکا شریف شریف ہے نمبر تیر میں لکھ دیتا ہوں ال اسلام منتشر منتشر ان کے معنی پھیلا ہوا اسلام پھیلا ہوا ہے سارا لگائیں گے تو اسلام پھیلا ہوا ہو گیا نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں اساعت غالیتن اساعت مطلب گھڑی غالیتن مطلب کوسٹلی مہنگی ایکسپینسیو گھڑی بہت مہنگی ہے یہاں پر آپ کو سارا لگانا ہے اچھا یہ مونس ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فیمیل ہے اس کی کیا علامت ہوتی ہے وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے باقی آپ کو میں نورملی بتا دیتا ہوں کہ جو گولتا ہوتی ہے گولتا تو جس کے آخر میں بھی یہ گولتا ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتا ہے اور وہ مونس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سارا تلائیں گے نمبر پانچ میں لکھ دیتا ہوں ال الخبز یعنی روٹی ہارن گرم ہے روٹی گرم ہے نمبر چھے اطام شہیون شہیون کے معنی ہے ذائق دار کھانا جو ہے وہ ٹیسٹی ہے یہاں پر بھی سارا لگائیں گے تو کھانا ٹیسٹی ہو جائے گا نمبر ساتھ لکھ دیتا ہوں المعلم صالح نیک ہے استاد نیک ہو گئے نمبر آٹھ لکھ دیتا ہوں میں الجوال جوال مطلب موبائل موبائل مقصور مقصور مطلب ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نمبر نو ہم لکھ دیتا ہوں القطار القطار مطلب ٹرین طویل ٹرین نمبر لاسٹ جو میں لکھ دیتا ہوں میں الرصیف پلیٹ فارم نظیف صاف ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سارا ایڈ کرنا ہے شروع میں سارا ایڈ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے جو پاور ہوگی سارا کی وہ بھی آپ کو اس میں شو کرنی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کر لیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیرپین بیرپین لگی من نمبر موسیقی